آفی و برکاتہو و مغفراتہو جون جو زندگی میں ترقی آتی گئی قلب و نظر کی وسطیں بڑھتی گئیں تو ساتھ ساتھ مسائل نے بھی جنم لیا اور ہر جسم ہر وجود ہر گھر کو دکھونے آگے رہا جس طرح کی کسی پودے کسی درخت کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہوا نے نہ چھوا ہو بلکل اسی طرح دکھ کی ہوا غم کی ہوا بھی ایسی ہے جس نے ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ہر زندگی کی ٹہنی اس دکھ سے آشنا ضرور ہے دعا کریں کہ اللہ پاک افیتوں برکتوں کے ساتھ یہ چوٹا سا زندگی کا سفر ہم سے گزر جائے اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے یہاں کا نہیں عالمی مسئلہ ہے دنیا کے کونے کونے میں آپ دہات میں چلے جائیں شہر میں چلے جائیں بیرہ ربی بچوں کو جوانوں کو بڑوں کو خباستوں میں پڑ جانا خبیص عادتوں کے نشے علتیں زلتیں اور قلتیں یہ رائیں اموار ہو رہی ہیں ماں فون کرتی ہیں کہ ہمارے کسی فلان کا بچہ جو ہے وہ جو ہے غیر فطری رشتوں میں پڑ گیا ہے لوتی کام کی طرف چل پڑا ہے حالانکہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے ماں کو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ کیا کرے شہر کن راہوں پہ چل پڑا بچے کدھر نکل گئے بیٹیاں کدھر نکل گئیں اور ایک عجیب سا منظر ہے میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی لیکن اس پہ اگر آپ کو شائع نہیں کریں گے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی ایسا نہ ہو کہ یہ آگ جو چھپے چھپے ماں اس کو چھپاتی پھر رہی ہیں یہ راہ کر دے زندگی کو خدا نخواستہ ہم ساری ماں بیٹھی ہیں اس لیے ہمیں اس بات پہ اوپن لی ڈسکس کرنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے یہ جو بیرہ روی کی عادتیں ہیں وہ ویڈز ہے وہ عورت ہے وہ مرد ہے وہ مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے تعلق ہے سگرٹ بیڑی شیشہ شراب لاٹو جوہ یہ کوئی جس کو بھی لگ جائے اسے دنیا میں آنے کا اپنا مقصد بھول جاتا ہے گویا زندگی کہ اس کے جی پی ایس سے جنت نکل جاتا ہے اور دوزخ فیڈ ہو جاتی ہے خدا نخواستہ اب ہمیں سب سے پہلے ہدایت کہاں سے لینی ہے قرآن سے لینی ہے وکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات تیبہ جو تفسیر قرآن ہے وہاں سے لینی ہے وہاں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں عجیب ایک ایسا شاندار واقعہ نظر آتا ہے کہ اکل مانتی نہیں کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نوجوان اور اس نے کہا کہ میرا زنا کو کرنا چاہتا ہوں میں تو صحابہ اکرام تو حیران کہ اتنی بڑی بات اس جوان نے کہہ دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رسپانس تھا اس سے ہمیں سیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حلم بڑی بردباری سے اس کی بات سنی اور پھر اس سے ریزنی کے ساتھ ریشنل تری کے ساتھ اس کو بتایا کہ کیا وہ چاہے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ ایسا کیا جائے کیا وہ چاہے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ ایسا کیا جائے کیا وہ چاہے گا سینہ اکدس پہ رکھا وہ دل بھی پاک کر دیا نا اور پھر اس کے لیے دعا فرمائی اگر ایزا ماں ایزا بڑی بھین ایزا بھائی کسی بچے کے ٹیکس سے چیٹ سے ای میل سے میاں کے میاں کو بیوی سے کسی کا کسی فرد کا کسی کے سامنے یہ راز جو گندہ راز ہے یہ کھل جاتا ہے تو آپ کو پتہ چال گیا اس پہ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر رضا کریں کہ یہ ایسا نہ وہ یہ چنگاری جلا کے رکھ دیتی پتہ چل گیا اللہ پاک جی آپ کی بڑی مہربانی ہے اور اس پہ فری کاؤٹ نہیں ہونا فلیر آپ نہیں ہونا بردباری دکھانی ہے ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد تیبہ سے اب کنورسیشن بات چیت کا دروازہ بان نہیں کرنا ایک دم سے کفر اور جہنمی کے اس پہ فتوے نہیں لگا دینے وہ خود جو مریض ہے نا وہ خود انٹرنل سٹرگل کر رہا ہے اسے میڈیا نے خراب کیا دوستوں نے خراب کیا راتوں کو دیر سے گھرانے میں یا وہ دوستوں کی ہینگراؤنڈ چٹ چٹ وہ جو بھی تھا وہ یونیورسٹی فیلو تھے وہ سکول فیلو تھے وہ لڑکیاں تھی وہ لڑکے تھے اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ سٹرگل کر رہے اور سٹرگل میں اس نے آپ کو شامل کیا ہے یا خود آ کے بتایا ہے یا اس کی بارڈی لینگویج اس کے چلنے پھرنے اس کی اداؤں اس کے کپڑوں اس کی علماریوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کیونکہ ماں تو بڑی بلاک کی آنکھیں رکھتی ہیں ان کا تو وجود ہی آنکھ ہوتا ہے اور اگر کسی ماں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا بچہ کن چکروں میں ہے تو وہ پھر میں کہتی ہوں ماں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں اگر اس سے اقدم سے فتوے دے دیے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ سٹریس میں جا سکتا ہے کوسٹننگ آئے گی مذہب کے بارے میں اس کے دل میں کہ باقی مذہب تو اس کو لیگل کر رہے ہیں اور وہاں تو کوئی پوچھ پڑتا نہیں ہے تو یہ مجھ سے کیا کرتے ہیں پینک ڈس آرڈر ہو سکتا ہے وہ کسی بھی منٹل فیز میں جا سکتا ہے ایتھیسٹ ہو سکتا ہے اسی ماں بتا رہی ہیں بچے مذہب سے باغی ہو گئے لہٰذا ان کے ساتھ بڑے دھیمے سٹائل میں وہی سیرہ والا جو اخلاق ہے وہ دکھانے گناہ سے نفرت کرنی ہے گناہ گار سے نہیں کرنی سب سے پہلے اپنے کچن میں آپ نے تبدیلی لانی ہے نبوی غزائیں عام کرنی ہے آپ کی پتہ بھی نہ چلے کہ آپ خانوں میں کلونجی ڈال رہی ہیں شہد کا استعمال ہو رہا ہے دم والے پانی ڈالے جا رہے ہیں صورت کافرون پڑ پڑ کے دم کیا جا رہے ہیں صورت لہب پڑی جا رہی ہے اس میں بڑی تاثیر ہے صورت ماہیدہ کی آیت نمبر نائنٹی بھی اور نائنٹی نائن بھی پڑ کے پانی اس کے کپڑوں کے چھینٹے اس کے کپڑوں پہ چھینٹے کلازنٹ میں دیے جا رہے ہیں اس کے بستر پہ دم کیا جا رہا ہے اس کا کمرہ صاف کیا جا رہا ہے ماہیدہ کہتی ہیں بچے کمرہ لاک کر لیتے ہیں کہ ہماری راز کہیں نہ جائیں جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے رزق حلال کا اتمام کرنا ہے اس کی ڈیوائیسیز اس کے تصور سے یا حفیظ و یا سلام پڑھنا ہے اور اگر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ماہیدہ کہتی ہیں ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہم تو کھلی کلوتی گر جاتی ہیں جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا بچہ کن چکروں میں پڑا ہوا ہے لیکن یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ حدیث مبارکہ ٹھیک ہے اور اللہ پاک بھی فرماتی ہیں کہ اگر تم گناہ نہیں نہ کرو گے مفہوم ہے میں تمہاری جگہ نہیں ہوں مت لیاؤں گا نہیں لوگ لیاؤں گا جو گناہ کرے اور مجھ سے توبہ مانگے میں انہیں معاف کر دوں اور اگر تم زمین و اسمان بھی گناہوں سے بھر دو تو میرا راب اتنا صفی اتنا کریم ہے کہ وہ معاف کر اس لیے تو بھراب ہے اس نے معاف کرنا ہی ہے ہمیں اپنے بچوں کو یہ گڑے میں نہیں ڈالنا ہم فور انہیں ڈس آن کر دیتی ہیں اوپن ڈسکشن کے دروازے کھولنے ہیں انہیں پروفیشنل کانسلر کے پاس لے کے جانا ہے اگر خود نہیں ہے تو ان کو ان کی بہاں کسی کے ہاتھ میں پکڑائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آپ انہیں سبسٹیوٹ دیں حلال راؤں کا اگر وقت پہ بچوں کی شادیاں نہیں کی جائیں گی لیٹ میریجز یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے تو یہ آگ تو فطرت میں ہے نا پھر اسے بجھانے کے لیے شیطان اپنے آتھکنڈے استعمال کرے گا اور بچے جو جوانی کی مو دوڑ ریس میں ہوتے ہیں ان کو کیسے چوہ روکا جا سکتا ہے لہٰذا آپ نے آپ اپنے نا تو بچوں کو میڈیا سے دور کر سکتی ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ ہنگارے ہم ہاتھوں میں لیے پیر رہے ہیں سیل فون کے نام پہ اور اس میں اگر خیر کا کام لے تو کیا یہ اچھا ہے لیکن اب شیطان کے جب جال چلتے ہیں لیکن اللہ پاک سے دعا تو اس طرح مانگنی ہے کہ میرے مالک تو بھی وہی زلائخہ والا ایراب ہے اسی دور والا یوسف زلائخہ والا ایراب ہے رب تو وہی ہے تو معاف بھی کرتا ہے دروازے سارے بند بھی ہو جائیں تو تو بچا لیتا ہے اگر عدایت کے دروازے بند بھی ہیں یہ فنس بھی گئے ہیں تو تو انہیں بچا لے ماں بتاتی ہیں کہ راتوں کو ہم تحجد کے لیے کھڑے ہوں میرے بچہ گھر میں داخل ہو رہا ہے اور وہ کوئی اس وقت یہ نہیں ہے کہ باجماعت کی کیام اللہ کر کے آیا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہاں سے آیا ہے اس کے کپڑے اس کے موں کی بدبود سب بتاتی ہے اس کی لڑکڑات بھی بتاتی ہے سب کچھ بتاتی ہے بظاہر وہ آپ کے سامنے سہریاں کرتے ہیں افتاریاں کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے لیکن ان سے نفرت نہیں کرنی ان کو ددکارنا نہیں ہے ان کے لیے سبسٹیوٹ وقت میں ان کی شادیاں کریں بعض کات یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ بچہ کہیں شادی کر رہا ہے شادی کے عمر کو پہنچا ہے وہ ریڈی ہے وہ اپنی کچھ وائس بتاتا ہے ماں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم خاندان سے باہر ہم تو جات ہم تو مغل ہم تو چودری ہم تو راجپوت ہم فلانوں میں کیوں کریں وہ جو بری باریک چھلنی ہم لے لیتے ہیں نا اس سے بھی بچے جو کہتے ہیں اچھا جاؤ پھر میں نہیں کر رہا نا میری ماں کے تو نا تلے کوئی نہیں آ رہا اس اس کو ختم کریں وقت پہ اور اگر ہائی سکول میں یہ زیادہ تار لگتی ہے بچوں کو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دعا سب سے بڑا آثرا ہے راتوں کو مسلح پہ کھڑی ہو کے رب سے اپنے بچوں کو مانگے اور ایک ذکر اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی لگا دے اور ان سے کہے کہ یا مانیو یا قابضو پڑا کریں یا مانیو یا قابضو اور یوٹیوب پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے انٹی اڈکشن اگر آپ لکھیں کہ بھائی استاذہ شاہدہ جاوید تو وہ انٹی اڈکشن آپ لیکچر سنیں اس میں آپ کو ٹپس بھی ملیں گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم خیر بھی کریں گے فضل بھی کریں گے معاف بھی کریں گے اور بچے ہم نے بائے بیک کرنے ہیں اللہ پاک سے صدقے کے ذریعے کہ اللہ کریم ہم سے کوئی ناشکری ہوگی تربیت میں کوئی کمی ہوگی ہمارے بچے راب بھولے راستہ بھٹ کے کھو گے یہ بھی بھول گے کہ کہاں سے بھول لیتے اے میرے کریم مالک مجھے میرے بچے واپس لٹا دیں اور میں توفانی صدقہ کریں ایسا صدقہ کے حلچل مچے عرش پہ کہ یہ کس بندی نے اتنا صدقہ کیا اللہ کریم یہ کیا چاہتی ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوں اور پھر آپ کے بچے ہدایت پہ آجائے صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے یہ برائیاں ہی تو ہیں یہ مال جن کے لیے ہم بچا بچا کے لاکر زیورات کے بھرے ہوئے ہیں نا یہ اگر راب بھول گے نا مذہب سے ہٹ گے تو پتہ نہیں یہ مال کہاں خرچ ہونا ہے اس لیے بہتر ہے کہ رب کی رہوں پہ لگا دیں تاکہ بچے پلٹ آئے لوٹ آئے اور کوشش کریں کوشش کریں اپنے ہاتھ کا کھانا بچوں کو کھلائیں یہ بزاری جمبی لوگوں کے پکائے ہوئے کھانے وہ جگہ جہاں پہ شراب اور دوسرے حرام چیزیں سرب ہوتی ہیں وہاں پہ جب بچے کھائیں گے اور آج ہر بچہ باہر کا کھانا پسند کرتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک نشہ اور لط لگ گئی ہے لہٰذا گھر میں مائیں جو ذکر فکر سے پکا کے ان کو کھلائیں گی اور صورت کا پھر ان پڑھ کے رکھیں ایک ازار دفعہ اپنے گھر کے تیل پانی پہ دم کریں اور جو رو ذکر تسبیعات کرتی ہیں اپنے جائے نماز کے پاس پانی کی باٹل رکھیں اور اسے پھر مین اپنے گھر کا جو بھی سورس ہے پانی کا جگ ہے کچھ ہے اس میں ڈالیں اور ایڈ کرتی جائیں اس میں آبے زمزم ڈالیں تھوڑا بارش کا پانی ڈالیں اس میں بھی شفاہ ہے اور یہی پانی پھر اپنے سالن میں ہر چیز میں دودھ میں چائے میں ہر جگہ جوس میں سب میں کترہ کترہ ڈال کے بچوں کو پلائیں تاکہ ان سے یہ گھٹیا یہ بری آتیں دور ہو جائیں اللہ کریم انشاءاللہ ہماری نسلوں کو جنوں نسل کو ہمیں علت زلت اور قلت سے بچائیں وہ بادنگائی ہے وہ کوئی بھی علت ہے اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے شر سے محفوظ رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ہم اعزا امت سب سے پہلے آپ سے توبہ مانگتے اپنی طرف سے اپنے ابا کی طرف سے اپنی قیامت والی آنے والی نسلوں کی طرف سے پوری امت کے جنوں انس کی طرف سے کہ اللہ کریم بہت غلطی آئیں ہم اچھی پیرنٹنگ نہیں دکھا سکے اللہ کریم وہ ہماری مصروفیات تھی یا وہ ہمارے وقت کی بے برکتی تھی لیکن میرے کریم مالک اب ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ویٹھی ہیں اللہ کریم ہم توبہ کرتی ہیں توبہ کرنے والوں کے ساتھ تیرے وعدے ہیں تو اپنی رضا کے پروانے عطا کر اور ہمارے بچے ہماری جھولیوں میں لٹا دے اللہ کریم براہ بٹھ کے بھولے بری صوب تمہیں پڑ گے میرے کریم مالک ہم نے تو انہیں اللہ کریم تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی بکل میں دودھ پلایا تھا ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ راہ بول جائیں گے میرے کریم مالک ہماری نسلیں پاک صاف متحر کر دے اللہ کریم انہیں اہلِ بیت والا نور عطا فرما انہیں صحابیات صحابہ جیسا نور عطا فرما اے میرے کریم مالک ہے میرے رب زلجلال ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو شرور سے بچا امت کو علتوں زلتوں قلتوں نشوں اللہ کریم غیر فطری زوج غیر کلمہ گو جوڑوں بری صوبتوں سے بچا اے میرے کریم مالک ہے میرے سونے آقا ہمیں شر سے بچا اللہ کریم اللہ کریم ہمیں شر سے بچا شر سے بچا ہمیں خیریں سجا دے فضل اور کرم کر دے